لارج سی این سی پروگرام فائل is not opening السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جو کہ ہمارے انڈیا سے سبسکرائبر ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی سی این سی مشین پر 990 کنٹولرز انسٹال ہے اور اس کنٹولر میں لارج فائلز اوپن نہیں ہو رہی اور وہ اس وقت سے پریشان ہے کہ جی مشین پر فائل رن نہیں ہوگی اس پراؤگرم کو ہم نے کیسے سالو کرنا ہے اور سی این سی مشین پر پروگرام کیسے رن ہوگا لارج فائل کا تو ہمیں آج اس ویڈیو میں جانے گے اس طرح کی فائلز کو کیسے رن کرتے ہیں تو ویڈاوٹ ویسٹنگ انی ٹائم آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام کو رن کرنے کیلئے سب سے پہلے ہم مینول سکرین میں گئے پھر اس کے بعد پروگرام کو پریس کیا پروگرام کو پریس کرنے کے بعد ہم نے آلیٹی یو ایس بی فائل اپنے کنٹولر میں امپورٹ کر لی ہے ٹھیک ہے تو اس فائل کو امپورٹ کرنے کے بعد میں اس طرح کرتا ہوں فائل کو آپ کے سامنے ایک بار امپورٹ کر لیتا ہوں فائل کیسے امپورٹ کرنے ہیں کہ وہ بھی ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں سے پروگرام میں جا کے ہم بھی کو پریس کریں گے یہ بھی کو پریس کریں ہم سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یو ایس بی ڈسک یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم بھی کو پریس کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ گیا اوپننگ یو ایس بی ڈسک یہ یو ایس بی ڈسک اوپن ہوگی اور ہم نے یو قو اس کا کرکے سرفیس انڈسکور مل کو امپورٹ کر لیا تو فائل کو آپ ڈریک یو ایس بی کے تھوڑ بھی جلا سکتے ہیں لیکن امپورٹ کر لیں یہ زیادہ بہتر پریکٹس ہے کیونکہ بائی میسٹک چلتے ہوئے پروگرام میں اگر آپ نے یو ایس بی نکال لی تو پھر پروگرام ڈسٹرگ ہو جاتا ہے اور لائنیں وغیرے ڈسٹرگ ہو جائے گی تو اس سے آپ کا جوب بھی ڈائمیج ہو سکتا ہے جس سے بعد میں بہت بڑا فائننشلی لاؤس بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہی ہی ہے کہ آپ اپنے فائل کو سین سی کنٹرولر میں ایمپورٹ کر لیں تو فائل ہم ایمپورٹ کر چکے ہیں میں یو ایس بی کو کنٹرولر سے اتار دیتا ہوں یو ایس بی کو اتارنے کے بعد ہم پروگرام کرسر کو پروگرام میں لے کے ہمارا یہ پروگرام ہے سرفیس انڈرسکور میل ٹھیک ہے اس پروگرام کو میں ایکزی کر لیتا ہوں سی کو پریس کیا ایکزی کیا ہمارا سکرین کے اوپر پروگرام کا نام آ گیا یہ سرفیس انڈرسکور میل ٹھیک ہے میں ایک دفعہ اوپن بھی کر کے دکھا دوں اس پروگرام کو پروگرام کو ہم نے ایمپورٹ کر لیا پروگرام کو ایمپورٹ کرنے کے بعد ہم پروگرام کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں ہم نے انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد سامنے میسیج آ گیا نوٹ فائل ڈاز نوٹ کمپلیٹ اوپننگ بکوز ٹو لانگر ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فائل بہت بڑی ہے فائل کمپلیٹلی اوپن نہیں ہوگی جس ہم پروگرام کو دیکھنے کی ریفرنس کے لیے آیا وہی پروگرام ہے جو ہم نے کوپی کیا ہے تو جس اس پرپس کے لیے پروگرام جس اوپن ہوگا لیکن کمپلیٹ پروگرام اوپن نہیں ہوگا دوسری ایک چیز اہم چیز ہے کہ پروگرام ایڈٹ بھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ایک پروگرام کپلیٹلی اوپن نہیں ہوا میں ایڈٹ کر کے ٹرائی بھی کرتا ہوں میں جس zero one کو اوپر سے ڈیلیٹ کر کے ٹیسٹ کرتا ہوں تو میں نے اسکیپ کیا تو پھر میسیج آ گیا ٹو لانگر کا میں نے یہ تو اب دیکھیں وہ ایڈٹ نہیں ہوا وہ اس میں جو بھی میں نے چینجنگ کی تھی اس میں چینجنگ نہیں ہوئی آپ پروگرام کو ایڈٹ بھی نہیں کر سکتے اگر فائل بہت بڑی ہے بہتر یہ گیا آپ اپنے پی سی سے پروگرام کو ایڈٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ کنٹولر پر اسے رن کریں پروگرام کو رن کرنے کے لیے ہم نے کرسر کو اس فائل پر رکھا اور اس پروگرام کو ایکزی کیا ایکزی کرنے کے بعد ہم نے آٹو پریس کیا آٹو پریس کرنے کے بعد اسٹارٹ کو ہم نے پریس کر دیا پھر دیکھیں آپ کا پروگرام رن ہو گیا تو پروگرام کتنا بھی لمبا ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کا کتنی بھی بڑی فائل ہو تو وہ رن ہو جاتی ہے جس یہ اس میں ہوتا ہے کہ فائل اوپن نہیں ہوتی اس میں آپ ایڈٹنگ نہیں کر سکتے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے سوفٹر میں ہی یا آپ نے پی سی پہ ہی آپ پروگرام میں جو بھی ایڈٹنگ کرنی ہے وہ ایڈٹنگ کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے یہ ہم گراف میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں پروگرام کو ٹھیک ہے اگر پروگرام زیادہ بڑا ہے میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں سیمیلیشن میں چلا جاتا ہوں سیمیلیشن بھی ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں آٹو پریس کر کے سیمیلیشن کو پریس کیا گراف کو پریس کیا اور میں نے سٹارٹ دویا تو جیسا کہ آپ نے دکھا کہ آپ پروگرام میں سیمیلیشن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی لارڈ فائل ہے تو مطلب یہ کہ آپ سیمیلیشن دیکھ لی تو آپ یہ بھی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ پروگرام کون سا ہے ٹھیک ہے آپ پروگرام کو آپ رن بھی کر سکتے ہیں جس یہ کہ آپ ایڈٹنگ نہیں کر سکتے اسے پوری طرح فائل کو کمپائل نہیں کر سکتے میں کمپائل بھی کر کے دکھا دوں کمپائل بھی اوپن کیا ریپڈ کو پریس کر کے ان کیا دیکھیں کمپائلنگ میں بھی ٹائم لے رہا ہے کیونکہ فائل کافی لارچ ہے اور اس کے اکارڈنگلی کنٹرولر کا پروسیسر جو ہے وہ اسپیچلی اسکام کے لیے ڈیزائن نہیں ہے پروگرام کو رن کرنے کے لیے تو فائل کمپائل ہو گئی ہے لیکن اس نے ٹائم تھوڑا سا لیا ہے تو بہتری ہے کہ ایڈٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو وہ اب اپنے پی سی پہ ہی کریں تو امید ہے جو آپ کا question تھا وہ clear ہو گیا ہوگا کوئی بھی کیوریز اور issues ہوں تو آپ comment section میں ہمیں بتا سکتے ہیں ہم اب پوری کوشش کریں گے جل سے جل as soon as possible ہم ان کیوریز کو solve کریں تو امید ہے آپ کے question کا آپ کو answer مل چکا ہوگا انشاءاللہ next video میں ملتے ہیں thank you Allah حافظ اللہ حافظ nie